بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي فَلَا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوْنِي اور پھر وَتَّقُونِي يَا أُلِلَ الْبَابِ یہ سب کا معنی ایک ہی ہے تم لوگوں سے مت ڈرہ کرو مجھ سے ڈرہو اللہ تعالی فرماتا ہے تم لوگوں سے مت ڈرہو مجھ سے ڈرہ کرو ڈرنا جو ہے انسان کی فطرت ہے کسی نہ کسی چیز سے انسان کو ڈر ہے خوف ہے وہ کسی بھی چیز سے ڈرنا جو ہے سکھایا نہیں جاتا کسی بچے کو بچپن سے دیکھیں بچے کے اندر خود بخود آتا ہے جو گود میں سویا ہوتا ہے بچہ تیز آواز سے وہ بھی بچھکتا ہے کی نہیں تو یعنی ڈرنا جو ہے سکھایا نہیں گیا یہ پیدائشی چیز ہے لے کے آیا ہے کبھی بہت بھیانک آواز سے ڈرتا ہے کبھی کوئی بہت تیز آواز سے اور کبھی کسی ڈراؤنی شکل سے تو یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے انسان ڈرتا ہے کبھی جانوروں سے ڈرتا ہے کبھی انسانوں سے بھی ڈرتا ہے لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اپنے دماغ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل یعنی نفسیاتی طور پر انسان ڈر بنا لیتا ہے ہوتا ہو ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر سامپ کاٹے تو انسان مر جاتا ہے یعنی کچھ سامپوں کا زہر ہوتا ہے کچھ سامپوں کا نہیں ہے لیکن انسان ہر سامپ سے ڈرتا ہے کچھ سامپ ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا بغیر زہر کے سامپ بھی ہیں لیکن سب سے ڈرتا ہے انسان پتہ نہیں ہے نا کون سے سامپ میں زہر ہے نہیں ہے اور سامپ اگر کسی کو کاٹ لیا تو ریپورٹس یہ بتاتی ہیں زہر سے کم مرتے ہیں لوگ در سے زیادہ مرتے ہیں صرف خوف سے مر جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہمارے دماغ کی جو نسے ہیں وہ ایک مادہ خارج کرتی ہیں ایک لیکویڈ زہرےلا مادہ ہوتا ہے خوف جیسی تمہارے اندر آ گیا تو پورے جسم میں وہ مادہ پھیل جاتا ہے زہرےلا مادہ ہوتا ہے اور اسی سے انسان بہت جلدی ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے یعنی یہ جب زہرےلا مادہ پھیل جاتا ہے تو خون کا دوران رکنے لگتا ہے اور پھر ہارٹ پر پریشر زیادہ آتا ہے تو اٹیک آتا ہے اس کا پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے ایک ایک جگہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے تجربے کے لیے کچھ چیزیں ایسی کی گئیں رات کے وقت ایک شخص کو بلائیا کچھ دانیشوروں نے تحقیق کے لیے یہ بات کی تھی رات کے وقت اندھیرے میں ایک شخص کو بلائیا گیا اور پیچھے سے اس کو سامپ ڈسایا گیا سامپ ڈسا اور اس کے بعد سامپ کو انہوں نے نکال لیا مینڈک کو نیچے چھوڑ دیا اس شخص کو پلٹا کر کے دکھایا گیا کہ جس چیز نے کٹا وہ مینڈک ہے وہ دیکھا ارے مینڈک نے کٹا تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا اور اس کے بعد گیا نارمل رہا اس کو نہ زہر چڑا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کو سامپ ڈسا ہے پھر بھی آرام کے لیے اس کو کچھ دوائیاں وغیرہ انہوں نے دے دی ٹھیک رہا کچھ بھی نہیں چند دنوں کے بعد اسی کو پھر اندھیرے میں بلا کر ان لوگوں نے صرف ٹاج پن ہوتی ہے سوئی ٹاج پن کے دو سوئی لے کر پیچھے سے چھوڑ دیا پیر میں اور اس کے بعد اس کے پیچھے سامپ چھوڑ دیا جب وہ پلٹ کر کے دیکھا معلوم کروایا گیا اس کو اور پھر ہنگامہ ہوا کہ سامپ نے تجھے کاٹ لیا سامپ نے تجھے کاٹ لیا تو اس سامپ کے کاٹنے کا جو اسے ڈر تھا وہ اتنا بڑھا کہ اس کے پورے جسم میں زہر بڑھ گیا ایک ہی دن میں اس شخص کا انتقال ہو گیا کاٹا کیا تھا صرف ٹاج پن لگائی گئی تو پتائے چلا کہ اکثر اوقات ہمارا دماغ خود ہی زہر پھیلاتا ہے یعنی ڈر دماغ کے اندر ہے اور یہی سے جو ہے پورے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اس لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو بغیر کسی خوف کے صحیح سلامت رکھنا ہو تو اللہ کا خوف اسے دیدا دو اللہ کے خوف کی عادت ڈلوا دو ایک چیز اس کے لیے میں بتاتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اگر تکلیف کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے موت اس کے علاوہ کچھ ہوگا موت سے بڑھ کر کے کوئی درد کوئی تکلیف سب سے لاسٹ سٹیج کیا ہے دنیا میں موت یعنی آگ میں اگر جلو گے تب بھی کیا ہونا ہے تمہیں موت پانی میں ڈوب گئے تو کیا ہوگا موت کوئی بڑی بیماری آئی تو کیا ہوگا ہر چیز کے ڈر کا جو end ہے نا وہ موت ہے جتنے بھی ڈر ہیں جتنے بھی ڈر ہیں یہ چھوٹے ہیں ٹھوکر لگنے کا ڈر ایکسیڈنٹ کا ڈر سارے ڈر لاسٹ کیا ہونا ہے اس کا موت اور موت مومن کے لئے تحفہ ہے مومن کے لئے ڈر نہیں اگر انسان اگر مومنین یہ سوچ کر کے رکھ لیں کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت آ سکتی ہے ہم بچنے کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے تدبیر کرنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ آگ میں کودے اور پھر موت سے میں نہیں رہتا پانی میں چھلانگ لگا دے اور بولے کہ میں موت سے نہیں رہتا یہ نہیں ہے بچتا رہے بچتا رہے لیکن اس بات کا اپنے دل و دیوانگ میں یقین کر لے کہ دنیا میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو موت آئے گی اور موت آنا میرے لئے کوئی دردناک چیز نہیں ہے موت کے بعد تو مجھے دیدارے رسول بھی محصر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے میری ملاقات بھی ہے تو یہ تصور جو ہے سارے خوف سے آزاد کر دیتا ہے سارے ڈر تم سے نکل جائیں دماغ جتنا زہر بناتا ہے وہ سارے زہر انشاءاللہ اللہ العزیز ختم ہو جائیں گے اسی لئے قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو اللہ نے فرمایا دنیا والوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرا کرو اللہ کا خوف ایسا ہے کہ پھر تمہارا دماغ زہر نہیں اگلتا یا پھر زہر نہیں پھیلاتا اللہ کا خوف جیسے ہی ذہن پر تاری ہوتا ہے اپنے جسم کے اندر نور پیدا کرتا ہے زہر نہیں نور پیدا کرتا ہے اور وہ اور طاقتور بناتا ہے تمہیں اور طاقتور مثال کے طور پر میں دو چیزیں بتاتا ہوں سامنے ایک شیر آ گیا اور اس کا ڈر تمہاری دماغ پر سوار ہو گیا ہاتھ پہر ڈھیلے ہو جائیں گے ہاتھ پہر ڈھیلے ہو گئے اب کر بھی کچھ نہیں سکتا یہ ڈر کی وجہ سے پورے جسم کے اندر جو ہے زہر پھیل گیا ہے اور ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو گئے اب مرا تب مرا اب مرا تب مرا یہی یہ ڈر جسم کے اندر زہر پھیلاتا ہے اور اللہ کا ڈر کبھی کھڑے ہو گئے رات کے وقت گناہ کرنے سے خوف کیا کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے یہ ڈر جیسی ہی آتا ہے تو ہاتھ پہر جو ہے ڈھیلے نہیں کرتا یعنی دنیا میں کمزور نہیں کرتا بلکہ بڑا سا بڑا کوئی ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تم کمزور ہی کیوں نہ ہو اللہ کا خوف تمہیں طاقتور بناتا ہے طاقتور بناتا ہے صحابہ کے اندر یہی تو چیز تھی کہ وہ میدان میں اترتے تھے تو سامنے کون ہے دیکھا ہی نہیں کرتے تھے حضرت علی کرماللہ و جہول کریم جب اترے تھے وہ بھی خیبر کے موقع پر مرحب نام کا ایک ایسا پہلوان جس کا ریکارڈ تھا کہ وہ سو لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا اور حضرت علی رضا و تعالیٰ نے اس وقت جوان تھے بہت جوان تھے آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی تو وہ مقابل میں آئے تو ہنس کر کے ٹالنے لگا کہا کہ محمد کے فوج میں کوئی جوان لوگ نہیں ہیں بڑے لوگ نہیں ہیں جو میرے مقابل میں آسکے حضرت علی کرماللہ و جہول کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے بچوں سے پہلے مقابلہ کر لے بڑوں کو بعد میں دیکھا جائے اور آپ نے حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ تاریخ میں موجود ہے آج بھی موجود ہے وہ لوہے کی زیرہ پہنا ہوا تھا لوہے کی ٹوپی اس کے باوجود حضرت علی کی جو ذلفقار تلوار آپ نے جب اس کے سر پر مارا تھا تو لوہے کی ٹوپی بھی دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی سر کے ساتھ وہ کون سی طاقت تھی حیدر کررار کی کون سی طاقت تھی وہ کاجو بادام کھائی ہوئی طاقت نہیں اور باڈی بنائی ہوئی طاقت نہیں یہ خشیت ربانی سے آئی ہوئی طاقت ہے حضرت علی کا حال تو یہ تھا کہ دن بھر میں ان کو دو خجور نہیں ملتی تھی پورے دن میں کبھی کبھار تین تین دن تک کنٹینیو روزہ رکھتے تھے اور کوئی چیز نہ ملنے کے بعد جب طاقت کا یہ حال ہے تو یہ جو طاقت آتی ہے یہ اللہ کے خوف سے آتی ہے خشیت ربانی سے آتی ہے اللہ تبارک ہمارے سینوں میں خشیت ربانی عطا فرمائے اور عشق